جیسری رام سبی وغدو جیبالا جیمارات جیب آگے سور سرکار وغدو چاول کے ان چمتکاری اپائیوں سے جاگ سکتا ہے سویا ہوا بھاگیا گر میں دھندولت کا لگ جاتا گا بندار دوستو اگر برپور محنت کے باوجود بھی آپ پائی پائی کے لئے پریسان رہے ہوں تو آپ کو چاول کے ان اپائیوں کی ضرور مدد لینے چاہے مانا جاتا ہے کہ ان اپائی ہو کرنے سے انسان کا سویا ہوا بھاگ کے جاگ جاتا ہے اور جیون میں خوب ساری ترقی آتی ہے بھگ تو آج کل جندگی میں ہر کوئی بھاگ میں لگا دکھتا ہے اس محنت سے کچھ لوگوں کی قسمت چمک جاتی ہے جبکہ کئی لوگوں کے ساتھ نہیں دیتی قسمت اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے تو آپ کو نیراس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج ہم آپ کو چاول کے جوڑے کچھ اپائیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ان اپائیوں کو اجمانے سے آپ کے سویا ہوا بھاگ کے جاگ جائے گا آپ کے جندگی میں ترقی آ جائے گی تو آئیے جانتے ہیں کون سے اپائی ہیں مالک سمی کا سروات پانے کے لیے اگر آپ کو محنت کے بعد بھی مالک سمی کا سروات نہیں مل پا رہا ہے تو آپ چاول سے جوڑے اپائی کر سکتے ہیں آپ پرنی مالسی کے دن صبح اٹھ کر سنا نہ دی کر کے ایک سفید لال ریسمی کپڑے کا چاول کے اکیس کپڑے دانے رکھے اس کے بعد اس کپڑے کو لے کر مالک سمی کے سامنے پوجا پھر اس پوٹلی کو اپنے پیسے رکھنے والی جنگے پر سرکست رکھ دے جہاں کہا جاتا ہے کہ سویا ہوا باگ کے آپ کا جاگ جائے گا اور آسروات ملے گا مالک سمی کا باگتو آرتک تنگی کو دور کرنے کے لیے جن لوگوں کی آرتک تنگی کا دور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے تو میں سوموار کے دن اسنان کے بعد آدھا کلو آخندت چاول لے کر کسی سیو مندر میں چلے جائیں اس کے بعد بگوان سیو کا نام لے کر ایک مٹی چاول وہاں رکھ کر دے اور بچے ہوئے چاول کو کسی جبرمند کو دان کر دے لگا دار پانچ سو مار تک یہ ہے اپائے کرنے سے آرتک تنگی کی سمشہ سے دور ہو جائے گا چھٹکارہ ملے گا اپنا سویا ہوئے باگیا جگانے کے لیے اگر آپ کو ہر کام میں ناکامیابی مل رہی ہے اور بنتے ہوئے کام اٹک جاتے ہیں تو اپنے سویا ہوئے باگیا کو جگانے کے لیے چاول کے اپائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ تنگی کے لوٹے میں رولی کے ساتھ تھوڑا سا چاول ڈال لیں اس کے بعد اس لوٹے کی جل سے سوریہ کو ارگ دے ہونے تایا کی اس اپائی کو سویا ہوئے بھاگیا جگا سکتا ہے اور جو وقتی کو کبھی بھی آرتک سمشہ کا شامنہ نہیں کرنا پڑے گا نوکری بجنس اور کامیابی کے لیے جو لوگ اپنے جیون میں نوکری یا بجنس سے جھوڑی سمشہ اور کولے اور پریسان ہیں ان کے لیے چاول کے اپائی میں کافی فائدہ ہوتا ہے ایسے لوگ میٹھے چاول بنا کر چھت پر بیٹھنے والے کوکو کو گھلا دیں ان کوکو کی ترپتی کے ساتھ ہی اپنی جندگی سے مسکلوں کا دور بھی قتم ہو جائے ان لگے گا آپ کو نوکری ویپار میں کامیابی ملے گی آپ اس میں آگے بڑھیں گے ہاتھ میں نہیں ٹک رہا پیسہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آمدنی تو اچھی خاصی ہوتی ہے لیکن کبھی بھی پیسہ ان کے پاس نہیں ٹکتا ہے ایسے لوگ لال کپڑے میں چاول کے ساتھ دانے ثابت ڈال کر پرس کے اندر رکھ لے ماننا چاہتا ہے کہ اس اپائی کو کرنے سے فالتو خرچ کی عادت سے ستار آتا ہے اور جیب میں پیسہ ٹکنے لگتا ہے کنڈلی میں چندرمہ کی استطیق ہوتی ہے مجبود اگر آپ اگر چندرمہ آپ کو ایسو پھل دے رہا ہے تو اپنی ماتا سے کہہ کر اور اسے ایک مٹھی چاول دان مانگے اس کے بعد نوراترہ کے تیسرے دن آپ کرنیاؤں کو وہیں چاول دان دے دے آپ چھائے تو انہیں چاولوں کے کیر بنا کر بھی کلا سکتے ہیں کہ آ جاتا ہے کہ سپائی سے کنڈلی میں چندرمہ کی استطیق مجبود ہوتی ہے بگ دعا سکرتی ہوں کہ ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کھلا ایک چینل کو سسکرائب کریں